زہیر ذرا مجھے بتائیے گا تو سی سوشل میڈیا پر بڑی آسانی سے کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے اور پھر ایک کیمپین سٹارٹ کر دی جاتی ہے اب جو خواتینہ رکین ہے ان کی جو شکایات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جو دیکھیں جو سائبر کرائم ایکٹ ہے دوہزار سولہ اس کے تحت جو سوشل میڈیا پر جالی آئی ڈیز برائی جاتی ہیں یا کسی کو عرصہ کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے جو پی ٹی اے یا ایف آئی اے دونوں میں رپورٹ کیا جا سکتا ہے اب یہ جو رپورٹ جمع کروائی ہے یہ پی ٹی اے کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس میں جمع کروائی گی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ نو لاکھ بتر آزار سے زائد ایسی سائٹس تھی جن کو بلوک کیا گیا جس میں ڈیفینس ہاں پاکستان اور اس کے علاوہ بلاسفیمیس کنٹینٹ اور ریاست مخالف عدلیہ مخالف کنٹینٹ تھا جس کو بلوک کیا گیا کتنے عرصے میں زہیر کہ نو لاکھ سائٹس جو بلوک کی گئی ہیں کتنے ٹائم پیریڈ میں کی گئی ہیں بکہ اب تو رپورٹ جمع کرائی ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں رپورٹ جمع کروائی ہے پی ٹی اے نے یہ غالی مند دو سال کی رپورٹ ہے چونکہ سائبر کرائم ایکٹ جو ایمپلیمنٹ اس کا ہوا تھا وہ دوہزار اٹھارہ سے ہوا تھا اور اس میں چار ایسے نمبر ٹریس کر کے پی ٹی اے کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں دیئے گئے جس میں ایم این نے شاہدہ رحمانی جو ہیں ان کو انٹرنیشنل چار نمبر جو تھے ان پر ویٹس ایپ کیا جاتا تھا جبکہ آئی ڈی جو فیس بک کی بنائی گئی تھی اس پر ان کو عراسہ کیا جاتا تھا یہ وہ رپورٹ ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش کی ہے یہ معلوم ہوا زہیر کہ ان کو کہا کیا جاتا تھا یہ ان پر جو ہرائسمنٹ کے میسجز تھے یہ کیے جاتے تھے ان کو تنگ کیا جاتا تھا اور ان کی فیملی کے بارے میں کہا جاتا تھا اور ان کی پرسنل جو ڈیٹیلز ہیں جو ان سے ریلیٹڈ نہیں تھے اور ان کے علاوہ ان کے علاوہ بھی کوئی میمبرز ہیں جن کو اسی طرح سے ہرائسمنٹ جن کے ساتھ ہوئی ہے ربینہ خالد جو سینیٹر ہیں ان کے حلاف اس طرح کا کیس ایک جالی آئی ڈی سے بنایا گیا اور ایک پروفیسر تھے قائدہ یونیورسٹی کے ان کو اس حوالے سے گرفتار بھی کیا گیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے غلطی سے کہیں سے پوسٹ دیکھی اور بٹن انہوں نے پوش کیا جس کے وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر چلے گی اور اس کے علاوہ باقی خواتین بھی ہیں ربینہ خرشید جو ہیں انہوں نے اپنا کیس زہیر اگر آپ اس پر پلیز میں نیٹیل سے بتا پائیں آپ نے ذکر کیا ایک پروفیسر صاحب کا کیا جزم یونیورسٹی کے تھے وہ معاملہ کہاں پر ہے انہوں نے گرفتار کیا گیا انہوں نے ریپلائی کر دیا چھوڑ دیا گیا وہ ایک ہی پوسٹ تھے جس کی ورہ سے انہوں نے گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے جو پوسٹ اپلوڈ کی تھی سوشل میڈیا پر ربینہ خالد کے خلاب جو آئی ٹی کمیٹی کی چیئر پرسن بھی ہیں وہ یہ تھی کہ ان کے ذاتی جو گھر میں چودہ مند سے زائد سونا ہے اور ایف آئی اے کیا ریڈ ہوا ہے پولیس کا بھی ریڈ ہوا ہے جس کے وجہ سے انہوں نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو شکاید کی تھی اور ان کو بلایا گیا ہے اور پروفیسر صاحب نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں آکے مافی مانگی کہ غلطی سے یہ ہو گیا جبکہ دوسرا جو اکاؤنٹ جو اپریٹ ہو رہا تھا فیس بک پیج تھا وہ اس کو بھی بلاگ کیا گیا لیکن جو ربینہ خالدیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے بلکہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو اصل مجرمان ہیں ان کو ملزمان ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا جبکہ پروفیسر صاحب جو ہیں ان کو جو ایف آئی اے کی جانب سے ان پر دباؤ ڈالا گیا اور انہوں نے آکے یہاں پر مافی مانگی ہے اور ان کا کیس ادھر یہ ہے جبکہ ایتزا اغسن کا بھی کیس ہے اور اس کے علاوہ جو ربینہ خرشید عالم ہے ان کی پوری فیملی کا کیس ہے جن میں جس کے بعد ان کے مسلمان مانونے کے بعد ان کے خلاف ایسے پوسٹیں سوشل میڈیا پر لگائی جا رہی ہیں جس میں ان کی پوری فیملی کی تذہیر کی جاتی ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ زبردستی ان کو اسلام قبول کروایا گیا اس قسم کی چیزیں تھیں جو سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئی افسوسناک ہے اور ایف آئی اے کی جانب سے کچھ کاروائیاں ضرور کی گئی لیکن پہلے دونوں ادارے ایف آئی اے اور پی ٹی اے کے جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ دونوں کے درمیان کوارڈینیشن نہیں تھی اب تیسری ایک بڑی پرابلم یہ آگئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ایم ایل اے ایک ٹریٹی ہے جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہمارا ہونا ہے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ان کے ساتھ نہیں ہے جس کی وجہ سے کانونی مانتی ہے